اسلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں آج کی ایک اہم خبر پر ناظرین اب تک آپ نے کئی ایسی خبریں دیکھی ہوگی کہ ایک چور کے ایریے میں ایک چور آتا ہے تو کس راکہ جھگڑا ہو جاتا ہے چوروں کی گنڈوں کی راوڈیوں کی یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے یہ ایک الگ کیٹیگری ہے مہیں پر کئی بار ہم نے ایسے بھی منظر دیکھے ہیں مساجد کے صدارت کو لے کر بھی کئی بڑے جھگڑے ہوئے ہیں کئی جگہ پر مارم پی ٹی بھی ہوئی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے اور کیا سنچیں گے مہیں پر جہاں پر امامت کا سوال ہے امامت کے بھی کئی بار جھگڑے ہم نے دیکھے ہیں اور شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں گے آج کی جو خبر ہے خاضی کو لے کر خاضی کی صدارت کے لیے بھی جھگڑا ہو رہا ہے کیونکہ ایک خاضی نے جو ہے کہیں پر ایک خاضی کا پوسٹ خالی تھا جس کے لیے انہوں نے جا کر وقت بوٹ میں ارضی دی تھی اپلیکیشن دیا تھا پھر وہ اپلیکیشن دینے کے بعد دوسرے خاضی آ کر یہ خاضی کو پیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نے ہمت کر ہی کیسے یعنی تُو نے اپلیکیشن دینے کی ہمت کیونکہ اس طرح کی گنڈا گردی کرتے ہیں خاضی جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ آتے ہیں اور دوسرے غریب خاضی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس کے سبب جو ہے وہ خاضی صاحب کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو بھرحال آئیے خاضیوں کی بھی گنڈا گردی ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام خاضی حافظ محمد توسیب بلتمش ہے میں بائیسیت نائب خاضی کے پرائز انجام دیتا ہوں برنگ روڈ اتابور حیدر گوڑا پر پر لیسن سیٹی لنگروس پہ لیکن یہاں پہ میرا گھر مصوید پورے پہ ہے تو یہاں پہ ویکنسی خالی ہے والکہ صدر خاضی کے آسے دھالا ہوں الحمدللہ بی اے بھی کرے گا ہوں میں ایم اے بھی ہے اور الحمدللہ پھر امامت کے فرائز بھی انجام دے تو مصوید پورا میں اس کو کالیج کے پاس ہوں تو میں جنوری میں پچیس ساری کو اپلیکیشن ڈالا گورنمنٹ کے اپنمنٹ کے آسے صدر خاضی کے آسے مصوید پورے گئے کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ اپنمنٹ خاضی کوئی مینی ہے تو جب سے انہوں اور ان کے بیٹے ہو لہا میرے پچھے لگے جہاں بھی مر رہا ہوں دھمکیاں دے رہے میرے کو کیا ہوا رہے رہی تیری اوقات کیا ہے تیرے کو چلتے چلتے اٹھا لیتے ہیں گاڑی کے ساتھ ہی اٹھا لیتے ہیں گھر پہ سے اٹھا لیتے ہیں کیا سمجھ رہا تو صدر خاضی کیا سے دالا رہے یہ بلکے دھمکیاں دے رہے تین مرتبے ایک مرتبے کلیکٹر آفیس میں گالیاں دیا ان کا بچہ اور ان دونوں مل گئے اس کے بعد میرے سپاس پیپران وغیرہ تھے وہ چھلتے رہے تھے میرے اس کے بعد جب جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا کچھ کم ایک مہنا ہو گیا جب جا رہا تھا دس ساڑھے دس کے ٹیمپے تو جب ہی بھی ویسیج کرا غلیس غلیس گالیاں دیا تو میں بلا کے گالیاں نکھو دیو چاہی نا رہتا بلے تو کیا سمجھ رہا رہے تیرے کو ہاں ایسا ہمار ہوں گا بٹے دنیا میں دکھنا نہیں تیرے سے کتے کے آگے ہمنا مسل کے دال دی ہمنا کیا سمجھ رہا ہمارے کو بلکہ حسن عزمہ اور ان کے بیٹے دونوں ہر ہمیشہ سیجھ کر رہے تو میں کمپلینٹ بھی لکھایا تھا چودہ تاریخ کو کہ لوگ میں کوئی دھمکیاں دے رہے اٹھا لیتے ہیں یہ ٹپا جو ترہا پیس میں لکھایا تھا چودہ جن کو تو آج میں مغریب کی نواز پڑھا کے نکل رہا ہوں نکلتے کی ان کا بیٹا گالیاں دے دیا تو میں بلا بیٹے کو سمجھاؤ جی آپ کے گالیاں دے رہا حسن عزمہ کو بلا آمیں آپ کا بیٹا گالیاں دے رہا یہ دے رہا بلکہ بلا آمیں بلا تو تیر کو ایسی دینا ریجز کرنا بلکہ گاڑی روکو گاڑی روکو بلکہ بیٹے کو بلکہ بیٹا گاڑی چلا رہا رکے گایا کریں میں کوئیین گاڑی کے سامنے رکھ دے گیا گاڑی پر سے اترا اترا HD mashup ان کا بچھا پکڑلا انہوں مارتے جارے نہیں بتے میں لوگاں جانے والے پھر اس کے بعد بھی نئے اس کی تو یہاںگ بھی planted پھر پھر گیا یا پھر لے into پھر مہاندے پھر ہے ہاتھ میں فیکٹ میں آپ aram میں js جب ہوا ج GA جب لڑے ہوئے Да تو میں ادھر آیا تھا مطلب سو بے ڈائل کرا میں پہلے کرنے کے بعد پولیس آلے بولے کہ وہ لوگ ہے نیوہ تو نے مارکے بھاگے تھے ان دونوں بھی بھاگے تو میں کیا کر رہا سو بے ڈائل کرا ان کے آسان زمان خوریشی انہوں تھے اور ان کا چھوڑا بچہ تھا ان کے چھوڑے بیٹے کا تو نام نیمال میں میرے گا آسان زمان خوریشی کہا رہتے ہیں انہوں سے نیالم کوکا کی تٹی پی رہتے ہیں ہر ہمیشہ میں جب سے گورنمنٹ اپنمنٹ کیا سے خاضی کیا سے دالا مسئل پر ایری کا سے جب سے میں کوئی ٹوچر کرتے جارے کرتے جارے یہ چھوڑی مرتے میں ہی ہیں میں خزار ڈپارٹمنٹ سے یا جو بھی اس کے خزار کے ذمہ دار ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر سختے سختے سخت ایکشن لے اور جو کاروائی ہو سکتی ان کے خلاب وہ کاروائی کرے ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد